شریف کی پارٹی کو سرکار چلانے میں پوری طرح سے ناکام بتایا ہے ان کے اس بیان پر پاکستان میں بوال مچ گیا جانکار بتا رہے ہیں کہ زرداری بیٹے بلاول کی تاج پوشی چاہتے ہیں وہ بلاول کو پی ایم منتے دیکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ زرداری نے کیا کیا کہا دراصل پاکستان پیپلز پارٹی کے نیتاؤں نے لاہور میں راشترپتی سے ملاقات کی تھی اس دوران زرداری نے کہا کہ مسلم لیگ سرکار چلانے میں ناکام ہے اب میں خود میدان میں اتر آیا ہوں اور اب اسلام آباد سے لے کر لاہور تک کام ہوں گے کوئی بھی پی 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 پارٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سرکار بنانے اور گرانے میں سکشم ہے راشتپتی آصف علی زرداری بلاول کے پتا اور پی 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 کے پورو ادھیاکش ہیں ایسے میں اس بیان کو سرکار میں پھوٹ کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے اور یہ مانا جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری کی جو اب آکانشاہ ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے بلاول بھٹو کو پردھان منتری بنتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں انہوں نے سیدھے طور پر نواز شریف کی سرکار پر سوال کھڑے کیے ہیں اور اس وقت پاکستانی پترکار حسن دررانی صاحب میرے ساتھ لائیو جڑے ہیں حسن صاحب جو یہ سٹیٹمنٹ ہے آصف علی زرداری صاحب کا وہ ایک طریقے سے کولیشن میں بھی ہیں ساتھ بھی ہیں لیکن نشانہ بھی ساتھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پوری طریقے سے ناکام ہے نواز شریف کی پارٹی کی سرکار ہم دوبارہ کوشش کریں گے آصف علی زرداری صاحب سے جڑے دے کی لیکن اس بیچ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ سیدھے طور پر سرکار کو ناکام قرار دے رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی سرکار ٹھیک سے دیش کو چلا نہیں پا رہی ہے اور اگر میں دیکھو پچھلے حال فلال کے دنوں میں جس طرح کی سمسیاؤں سے جوج رہا ہے پاکستان کھانے پینے کے لالے پڑے ہیں پاکستان میں جو لوگ ہیں پریشان ہیں برتی مہنگائی گلے کر آٹا دال چاول پھل سبزین سب کے دام آسمان چھو رہے ہیں پیٹرول ڈیزل کے دام بڑے ہوئے ہیں پچھلے دنوں بھی پیٹرول ڈیزل کے داموں میں اضافہ ہوا تھا اور کیسے سنگھرش دیکھنے کو ملا تھا عمران سرکار اور سینہ کے بیچ میں اس نے بھی پاکستان میں کیسے سینہ کا حکم چلتا ہے سینہ کی حکومت چلتی اس بات کو بھی ظاہر کیا تھا اور اب سیدھے طور پر پاکستان کے راشتپتی آصف علی زرداری جب نشانہ ساتھ رہے ہیں تو اپنے آپ میں یہ سوال کھڑے کرتا ہے وکار حسین صاحب پاکستانی پترکار اس وقت ساتھ میں ہیں وکار صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں آپ زرداری صاحب کے اس بیان کو وہ سیدھا سرکار پر نشانہ ساتھ رہے ہیں کہ سرکار ناکام ہے کچھ نہیں کر پا رہے ہیں پاکستان کی عوام کے لیے سر آپ انمیوٹ کر لیجے خود کو ایک بار آڈیو اپنے انمیوٹ کر لیجے ہلو سر اب آ رہی ہے آپ کے آواز بتائیے سر آہ جی دیکھیں یہ صدر پاکستان ہے پاکستان پیپلپس پارٹی کے سر بڑا ہے آصف علی زرداری جن کو کہا جاتا ہے کہ کھیلوں کا کھلاڑی ایک زرداری تو زرداری صاحب سیاست میں کچھ بھی پولٹ پولٹ کر سکتے ہیں جی اور منجیوے سیاست سکمنٹیرین پیپلپس پارٹی اس کو چلا رہے ہیں ان کے امینے سندھ میں حکومت ہے اور اس طرح کچھ بھی جو ہے وہ تبدیلی لاسکتے ہیں وہ بڑے خطرناک پاکستان سیاستدان کہا جاتا ہے آسف علی زرداری کو جبکہ حکومت جو ہے وہ مخلوق حکومت ہے کافی مسلم لکھ نون ہے ایم کیے میں پیپلپس پارٹی ہے یہ ملکر بنی ہے اب حکومت چل جی ہم کوشش کر رہے تھے پاکستانی پترکاروں سے باتشیت کرنے کے لیکن وہاں سے کمیونکیشن ٹھیک طریقے سے نہیں ہو پا رہا ہے لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ زرداری کی مند میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہے وہ ابھی سرکار میں ساتھ بھی ہیں ملکہ سرکار بھی چلا رہے ہیں لیکن پھر نواز شریف کی پارٹی کی آلوچنا بھی کر رہے ہیں تو کیا کرنا چاہ رہے ہیں دراصل آصف علی زرداری یہ ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں میں فیلال آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کی سنست کی جو موجود عصتی ہے وہ کیا ہے کیا آصف علی زرداری کا یہ سٹیٹمنٹ اس اور اشارہ ہے کیا پاکستان کی سرکار کو کسی طرح کا خطرہ ہے نواز شریف کی پارٹی کی سرکار کو پاکستانی سنست میں کل سیٹیں ہیں 342 یعنی کہ 342 جس میں سے ٹوٹل ریزر سیٹ 70 ہیں چناو 265 سیٹوں پر ہوئے اور بہومت 134 ہے اب عمران سمرتھک 93 سیٹوں پر جیتے ہیں پی ایم ایل این 75 سیٹوں پر جیتے ہیں یعنی کہ جو پاکستان مسلم لیگ نواز یعنی کہ نواز شریف کی جو پارٹی ہے وہ 75 سیٹوں پر جیتی ہیں پی 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 یعنی کہ آصف علی زرداری والی جو پارٹی ہے وہ 54 سیٹوں پر جیتی ہے اور باقی انہ 33 سیٹوں پر جیتے ہیں اب ہوا کیا چناو کے بعد کی پی ایم ایل این اور پی 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 ان دونوں نے مل کر کولیجن گورنمنٹ بنا لی اپنی اور ابھی اس وقت پاکستان میں یہ سرکار چل رہی ہے اب کیا کسی طرح کا کوئی خطرہ ہے پاکستان کی سرکار کو زرداری کے سٹیٹمنٹ کے بعد حسن دررانی صاحب اس وقت ہے میرے ساتھ حسن صاحب اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا زرداری کے سٹیٹمنٹ کو آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کیا پھوٹ پڑ گئی ہے دونوں کے بیچ میں ابھی تو سرکار بنی تھی ابھی تو ساتھ آئے تھے اور اب زرداری سیدھے طور پر کھلیاں مالوچنا کر رہے ہیں نہیں آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں بات صرف یہ ہے کہ جیسے اگر آپ پاکستان کے اندر جب الیکشن ہو رہا تھا اس وقت اگر آپ آپ ہی کے چینل پر اگر آپ میری جو گفتگو ہوئی تھے اگر آپ اس کو سن لیں تو اس کے دوران میں میں نے یہی بات کہی دی کہ زرداری صاحب جو ہے اس وقت ایک ایسی سٹیٹویشن کے اندر موجود ہے یا وہ آپ ایک ایسی پوزیشن کے پر وہ آ چکی ہے کہ وہ حکومت بنانے کی جو صلاحیت ہے نہ صرف وہ صلاحیت رکھتی ہے بلکہ وہ حکومت کو کسی کے ساتھ مل کے بنا کے اور کسی بھی حکومت کو توڑنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے اور جب شباز شروع صاحب کی یا آپ یہ کہلیں کہ نون لیگ کو جب انہوں نے سپورٹ کیا تھا تو اس وقت بھی بات یہی ہو رہی تھی کہ جکی پوزیشنز ہیں کسی بھی حکومت کے اندر جو ہیں وہ جو پپرس پارٹی ان کو آویل کرے گی لیکن ان سب کے ہونے کے باوضل بھی کسی قسم کی کیونکہ یہ سوال تب بھی کھڑے ہوئے تھے جب یہ دونوں مل کر سرکار بنا رہے تھے کہ بہت لمبے وقت تک دوستی بھائیچارہ چل نہیں پائے گا اور اب لگ رہا ہے کہ اس کا جو رفلیکشنز ہیں وہ دکھنے لگے ہیں زرداری کی سٹیٹمنٹ کے ساتھ آپ سب ہی کا شکریہ ساتھ میں جوڑنے کے لئے